اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اماسلا ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے اور خواتین سے جڑا ہوا ہے لیکن اس میں مردوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے روز مرہ کی زندگی میں آج کل چونکہ سارا سسٹم ہی کو ہو گیا ہے مین ٹو سے کہ ہر جگہ مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ سکول ہو کالج ہو آفیسز ہوں تو ہم بات کریں گے آج بڑی ڈیٹیل سے قانونن اور شرن کہ ملازم پیشہ خواتین کی جنسی حراسکی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارا پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اماسلا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی کی نئی ویڈیوز موصول ہوتی رہے جی ناظرین بات کرتے ہیں کہ ملازم پیشہ خواتین جو با عمر ضرورت بائی پروفیشن جو ہے نا ملازمت کرتی ہیں جابز کرتی ہیں بزنس کرتی ہیں ایزا ڈاکٹر کلینک کرتی ہیں ایزا انجینئر ایزا ایڈوکیٹ یا کسی بھی شعبہ سے وبستہ وہ عظیم خواتین جو اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے روزی روٹی کرتی ہیں ان کے جو روز مرہ زندگی میں آفیسز میں ہیریسمنٹ کے جو مسائل در پیش آتے ہیں اس کے بارے میں پاکستان کا جو قانون ہے وہ وومن پروٹیکشن ایکٹ دوہزار دس ہے ہیریسمنٹ کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے یہ اس ایکٹ میں دوہزار دس کے جو ایکٹ ہے وومن پروٹیکشن ہریسمنٹ ایکٹ ایڈا پلیس ورک پلیس اس میں واضح ہے کہ ہر وہ محکمہ جس میں خواتین ملادمت کرتی ہوں وہاں ایک کمیٹی بنائی جائے اور کمیٹی میں تین ممبران ہونے چاہئے ایک ممبر ہوگا جو وہاں افیسر ہوگا اب ضروری نہیں ہیڈ آف دا ڈیپارڈمنٹ ہو وہ کوئی بھی افیسر ہو سکتا ہے اور دوسرا ہوگا ایک خواتین میں سے ممبر ہوگا تیسرا وہاں کے جو ورکرز ہوں گے ورکرز میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا تو یہ تین ممبران پہ مشتمل ایک کمیٹی ہوگی اور یہ قانونن ہر محکمے میں ہونا ضروری ہے اور ایک بات یہاں واضح کرتا جاؤں اگر اسی کمیٹی کے کسی ممبر پہ کوئی الزام آتا ہے تو وہ ڈیس ممبر ہوگا اس کی جگہ اسی کیڈر کا نیا ممبر ہے تو ان تین ممبران پہ جو ہے بشمول ایک کمیٹی ہوگی جس خاتون کو کوئی بھی ایشو آتا ہے اس محکمے میں اس ڈیپارڈمنٹ میں تو وہ اس کمیٹی کو درخواست دے گی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے درخواست کے ساتھ کوئی ریٹن سبوت ہوں پیپر ڈاکومنٹس ہوں ویڈیو ہو یا کوئی گواہ ہو تو وہ ساتھ پیش کر سکتے ہیں جب یہ ایک درخواست کمیٹی کے پاس چلی جاتی ہے تو کمیٹی قانون ان ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ جس کے خلاف درخواست گئی ہے اس کو تین دن کے اندر اندر نوٹس دے اور طلب کرے اور جب اس کو نوٹس مل جائے اور وہ حاضر ہو جائے تو اس کو سات دن کا موقع دیا جائے جواب جمع کرانے کا جب وہ ایک بندہ حاضر نہیں ہوتا اور جواب بھی نہیں دیتا تو اس کے خلاف یہ اختر فقاروئی ہو جائے گی اب جب وہ آ جاتا ہے جواب بھی دیتا ہے تو پھر یہ ایک پراپر ہیرنگ ہوگی جیسے ریگولر کورس میں ہیرنگ ہوتی ہے دونوں فریقین کو صفائی کا موقع دیا جائے گا اپنی شہادت دینے کا موقع دیا جائے گا ثبوت جمع کرانے کا موقع دیا جائے گا گواہان پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور اگر وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں تو اپنے ساتھ کو رشتہ دار تعلق دار کلیگ دوست بھی اپنے سیٹسفیکشن کے لیے ایک بندہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں جب ثبوت آ جائیں گے جرہ ہو جائے گی تو کنکلوڈ ہوگا کیس کا فیصلہ ہوگا اور اب کمیٹی وی ڈیوٹی باؤنڈ ہے اکارڈنگ ٹو لا تیس دن کے اندر اندر اس شکیت کا فیصلہ ڈیٹیل سے دے گی اور اگر کوئی اگریوڈ پارٹی اس کو چیلنج کرنا چاہے تو وہ پھر فیصلہ آنے کے ملنے کے بعد تیس دنوں کے اندر اندر محتسب میں چیلنج کر سکتے ہیں تو محتسب پھر اس کا ریویو لے سکتی ہے اس کو ایڈیٹز رکھ سکتی ہے آرڈر کو سیٹسائی کر سکتی ہے اور جب کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو کمیٹی کے پاس پاورز ہوتی ہے کہ جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے اگر وہ کیس ثابت ہو گیا ہے تو کمیٹی اس کے انکریمنٹ بھی روک سکتی ہے اس کو ریموول فرانس سرویس بھی کر سکتی ہے ڈیس میسل فرانس سرویس بھی کر سکتی ہے اس کو جو بیسک پی سکیل ہے وہ لائف ٹائم سٹاب بھی کر سکتی ہے اس کو ریورس بھی کر سکتی ہے ڈان بھی کر سکتی ہے یہ کمیٹی کے اختیارات ہیں وہ اپنے فیصلے میں یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں اس کے جس پہ یہ فیصلہ جس کے خلاف آ رہا ہے ثبوت پورے ہیں تو اس کی جو بیسک پی ہیں اس کے جو مرات ہیں وہ بھی سٹاب کیا جا سکتے ہیں اب دوسری جانب اگر کیس ثابت ہی نہیں ہوتا تو وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے بائزت بری ہو جاتا ہے تو پھر کمیٹی درخواست گزار کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گی اور نہ ہی اس کے گواہوں کے خلاف لے گی کیونکہ اگر ان کے گواہوں کے یا اس درخواست گزار کے خلاف ایکشن لیا تو وہ پھر ڈر جائیں گی خواتین ڈپریس ہو جائیں گی اور اس طرح کے غیر قانونی عوامل بڑھتے رہیں گے اس لیے قانونا اس عورت کو اور اس کے گواہوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا یہ ہے ایک ڈپارمنٹل کمیٹی کی انکوئری اور اس کا پروسیجر اس کی سزا اور جزا اب جو ہے ہم آتے ہیں شریعت کی طرف ہماری شریعت ہمارا اسلام بڑا وزٹم رکھتے ہیں اور الحمدللہ بطور مسلمان فخر محسوس کرتے ہوئے آپ کو ایک دو واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بتاؤں گا اور آپ تمام دوستوں کو علم ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور دفنا دیا جاتا تھا اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی تعلیمات اور طریقوں کے بعد عورتوں کے حقوق واضح کیے پوری دنیا میں وہ چاہے ماں کے روح میں چاہے بیوی کے روح میں چاہے بیٹی کے روح میں اور چاہے بہن کے روح میں مرتبہ مقام عزت ملا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کر کے دکھایا تعلیمات دیں اپنی والدہ ماجدہ چھوٹی عمر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو رحلت فرما گئی تھی لیکن والدہ ماجدہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا اپنی بیٹی کے ساتھ پیار محبت کے بارے میں بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے گھر تشریف لے جاتے تھے یا بی بی محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ماتھے مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے یہ بیٹی کے ساتھ محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا اور اسی طرح جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بے پناہ احترام اور محبت کا جو درس دیا وہ اما عیشہ ہوں یا اما خدیجہ ہوں ان کے زندگی کے آحال آوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک صحابی کے دو واقعات میں آپ کو بتا کے اجازت لوں گا اور اسی میں یہ سارا سبق ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مسلمان ہونے سے پہلے میری زندگی کے دو واقعات ایسے ہیں کہ ایک یاد آتا ہے تو بہت ہسی آتی ہے اور ایک یاد آتا ہے تو بہت زیادہ دکھ تکلیف اور رونا آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں واقعات سنیں تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جب مسلمان نہیں تھا تو سفر پہ جا رہا تھا تو وزن اٹھانے سے بچنے کے لیے میں نے کہا تو کس قسم کا بت لے کے جاؤں لکڑی کا لے کے جاؤں جگہ زیادہ گھیرے گا پتھر کا لے کے جاؤں وزن زیادہ ہوگا مجھے تکلیف ہوگی تو میں نے بروقت جو ہے نا راشن میں سے آٹے کا ایک وقتی طور پر بت بنایا اور اپنے ساتھ لے گیا سفر میں میرا راشن ختم ہوتے ہوتے وہ صرف جو آٹے کا ایک بت تھا جس میں میں نے شہد ڈال کے تو بت بنایا تھا وہی بچ گیا پھر وہ ایک مثال ہے نا کہ مرتا کیا نہ کرتا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک دن آیا کہ میں نے سوچا اسی بت کو توڑوں اور یہی آٹا جو ہے نا اپنے استعمال کے لئے اپنی خوراک کے لئے اپنے کھانے کے لئے استعمال کروں تو میں نے ویسے کیا تو اب جب میں مسلمان ہوا تو مجھے ہسی آتی ہے کہ وہ بھی کیا خدا تھا جسے میں نے توڑ کے روٹی بنا لی تھی دوسرا واقعہ یقیناً دردناک ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں سفر پہ گیا تو میری بیگم حاملہ تھی میں واپس آیا تو میرے ہاں بیٹی تھی اور میری بیوی نے اس بیٹی کو بڑے ناز سے پالا اور بہت اچھی تربیت کے ساتھ پالا جب میں آیا تو وہ میری بیٹی میرے ساتھ بڑے عدب سے پیار سے بہت ہی بہترین انداز سے ملتی تھی لیکن میں چونکہ وہ سخت مسلمان نہیں تھا اور مجھے بیٹیوں کا بیویوں کا ماں کا بہنوں کا احترام کا علم نہ تھا تو میں نے ایک دن غصے میں آکے اور مجھے پہلے سے دکھ تھا کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہوئی میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کر کے میرے ساتھ بیجو تو میری بیوی بھی خوش ہو گئی کہ یہ آج اپنی بیٹی کی محبت میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور میری بیٹی بھی خوش ہو گئی تیار ہو کے میرے ساتھ چلی گئی ایک جگہ گئے ویرانے میں تو میں نے گڑا کھو دنا شروع کیا تو جب جب مجھے پسینہ آتا میری بیٹی اپنے چھوٹے سے پلو سے میرا پسینہ پونچتی اور ساتھ رکھے برطن سے مجھے پانی پلاتی گڑا کھوتے کھوتے بہت بڑا گڑا جب میں نے کھو د لیا تو میری بیٹی نے کہا بابا آپ کا کام مکمل ہو گیا تو میں نے کہا ہاں تو بیٹی خوش ہوئی کہ چلے میرے بابا کی تھاکاوٹ محنت ختم ہوئی تو اب واپس جانا ہوگا تو اسی حسنہ میں میں نے اپنی بیٹی کو ہی اس گڑے میں دھکا دیا اور میری بیٹی میری طرف حسرت بھری حیرت زیادہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تو ساتھ ہی ساتھ میں نے اس پہ ریت مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ ننے ہاتھوں سے ہاتھ جوڑتی رہی منت کرتی رہی سمجھت کرتی رہی کہ اے بابا میں سے کیا غلطی ہوئی میں آج کے بعد تاہیات آپ کو نہ کوئی فرمیش کروں گی نہ تنگ کروں گی لیکن میں چونکہ اس وقت کافر تھا ظالم ذہن کا مالک تھا سنگ دل تھا تو میں نے بیٹی کو دفنا دیا اب جب کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مسلمان ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہے تو اب وہ میری بیٹی کی جو چیخیں ہیں وہ میری کانوں میں ہر وقت گونجتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ دست شفقت رکھا اور انہیں استغفار اور معافی کی تلقین کی تو یہ ہے طریقہ کہ جب ایک ظالم کافر ہوتا ہے تو وہ بیٹی کو درگور کرتا ہے زندہ دفن کرتا ہے جب وہی مسلمانوں کے صحابی بنتا ہے تو وہ بیٹی کی سسکیوں کے لئے تڑپتا ہے روتا ہے تو ہم بطول مسلمان بہن بیٹی کی عزت ماں کی بہنوں کی بیویوں کی کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو پیغام ہے آپ دوستوں کو پسند دائے گا اور اپنا خیال رکھئے شکریہ